اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں بلکل خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ایسی میں شاندار باتیں آپ کو بتاؤں گی جس کو عمل کر کے آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے آپ کو ایسی بیس باتیں ہیں جن پر اگر آپ صبح کے ٹائم عمل کر لیتے ہیں تو آپ بغیر دوا کے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی دوائی کھانے کی ضرورت پیش نہیں ہے یہ گھریلو چیزیں ہیں جن کا آپ استعمال کر کے اپنی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں نمبر ایک کھانا کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو بھی آپ گھر میں کھانا کھاتے ہیں یا باہر کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھانا اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے دل کی بیماریوں کا مسئلہ بڑھ جائے گا نمبر دو گرم چیز پلاسٹک کے بڑھتر میں کھانے سے کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بہت زیادہ جو لوگ نہاتی ہیں نہانے کے بعد اپنے بالوں پر تولیا لپیٹ لیتے ہیں تو اس سے بالوں کی چمک چلی جاتی ہے آپ جتنے مرضی شیمپو کا استعمال کر لیں آپ نے تولیا نہیں لپیٹنا نمبر چار مرگی کے انڈے دودھ میں اگر کچھا ڈال کر پیتی ہیں تو اس سے رنگ گورا ہوتا ہے جن لوگوں کو یہ رنگ کی پریشانی ہے تو وہ مرگی کے انڈے دیسی مرگی کے انڈے لیں اور دودھ میں ڈال کر کچھا ہی ایسے ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں پھینٹ لیں پھر وہ پیئیں تو اس سے آپ کا رنگ فیر ہو جائے گا پوری باڈی کا رنگ فیر ہوگا کردو کا سالن بنا کر کھانے سے فالج کی بیماری دور رہتی ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سالن بہت پسند تھا کردو بہت زیادہ پسند تھے وہ کھایا کرتے تھے تو مچھلی کھا کر اگر تھنڈے پانی سے گسل کرتے ہیں تو اس کے فالج انسان کو ہو جاتا ہے تو فالج کی بیماری پیدا ہوتی ہے تو آپ نے مچھلی کھا کر تھنڈے پانی سے گسل نہیں کرنا صبح کو لمبے لمبے سانس رینے سے جن لوگوں کو بھی دھما ہے تو وہ دھما نہیں ہوتا صبح کو دہی کھانے سے یاد دشت اچھی ہوتی ہے صبح کے طرح دہی کھانے چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ لڑجی ہو جاتی کھانسی ہو جاتی ہم دہی کا استعمال نہیں کرتے تو میٹھی دہی کا استعمال کریں گھر کے اندر جمع کر دہی کا استعمال لازمی کریں صبح کو ناریل کھانے سے دماغ بہت مضبوط ہوتا ہے جن لوگوں کو بھی ناریل بہت زیادہ پسند ہے تو ان کی تو کیا ہی بات ہے ان کا دماغ بہت مضبوط جن لوگوں کو پسند نہیں ہے تو وہ تو تھوڑا کسی بھی چیز میں ملا کر کھا سکتے ہیں کچھ جیسے گھر میں میٹھا بناتے ہیں تو اس میں بھی ناریل کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کے دماغ کو طاقت ملے گی صبح کو زبان پر اگر ہم لسن کا استعمال کرتے ہیں جیسے یہ لسن ہے فارمی لسن لینے یا دیسی لسن لینے زیادہ کوشش کریں کہ یہ فارمی جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ایسا لسن ہوتا ہے موٹا لسن ہے تو اس لسن کا آپ نے استعمال نہیں کرنا اگر آپ دیسی لسن لیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے تو یہ لسن آپ نے چھیل کر تھوڑا سا پیسٹ بنا لیجئے گا تو اگر آپ زبان پر اس کی مالش کرتے ہیں تو تھوڑا سا لگاتے ہیں تو زبان پر چھالے نہیں نکلتے صبح کے ٹائم گردن پر زیتون کے تیل کے اگر مالش کر لی جائے تو اس سے آپ کا گلہ ٹھیک رہے گا گلہ بیٹھے گا نہیں آواز ٹھیک رہے گی اور آپ کی گردن بھی جو ہے بہت زیادہ جن کے درد کر رہی ہے وہ بھی گردن آپ بھی ٹھیک ہو جائے گی صبح کو کمر پر لسن کا تیل اگر مل جاتا ہے آپ کو تو لسن کا تیل اگر آپ مالش کرتے ہیں لسن کے تیل کے آپ کے مورے کبھی خراب نہیں ہوگی صبح کے ٹائم چکندر کھانے سے کبز کبھی نہیں ہوتی جو لوگ چکندر کا استعمال کرتے ہیں ان کو کبز کی شکایت ختم ہو جاتی تو بغیر دبا کے بھی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں صبح کو چلنے سے کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی جو لوگ صبح کے ٹائم واپ کرتے ہیں ان کو کبھی بھی کوئی بیماری نہیں آسکتی پیٹ کا نظام ٹھیک رہتا ہے دل کا مسئلہ ٹھیک رہتا ہے جن لوگوں کا درد ہوتا ہے وہ جوڑ آپ کے ٹھیک رہتے ہیں صبح کے ٹائم سبگ چائے پینے سے جو لوگ سبگ چائے کے استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی زکام نہیں ہوتا صبح کے ٹائم ابلے ہوئے دو انڈے کھانے سے بندہ ہر بیماری سے دور رہتا ہے دہی کے ساتھ کوئی بھی آپ نے گرم چیز نہیں کھانی اسے عمر میں کمی آتی ہے کھیرہ اور کھچڑی اگر ہم اکٹھے کھاتے ہیں تو اس میں ہم بدعزمی ہو جاتی ہے بعض لوگ بہت زیادہ بدعزمی کے شکار ہیں تو میں لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کھیرہ کھاتے ہیں اس کے ساتھ کھچڑی استعمال نہ کیجئے اگر آپ کھیرہ کھاتے ہیں اس کے ساتھ کھچڑی آپ نے استعمال نہیں کرنی کھانا کھانے کے بعد فوراں سو جانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے تو میں بہت ساری ویڈیو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کھانا کھا کر سوئے نہیں واق کیا کریں تو آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں کیلے کے ساتھ لسی پینے سے میدے میں درد ہونے لگتا ہے رات کو کچھا دودھ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے یعنی کہ رنگ خراب نہیں ہوتا جن لوگوں کا بہت زیادہ رنگ کا مسئلہ ہے تو رات کو کچھا دودھ استعمال کر سکتے ہیں جن کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے وہ دماغ کا کمزور ہوتا ہے اس لئے اگر آپ کو دماغ کی کمزوری ہے تو آپ کا غصہ ہے اس لئے آپ نے دماغ کا علاقہ کرنا ہے غصے کا نہیں تو دماغ کو طاقت دیں دماغ کی جو خروٹ ہے اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اور صبح کے ٹیم دودھ کا استعمال کریں رات کو دودھ پی کر سویا کریں تو آپ کا دماغ میں کمزوری ختم ہو سکتی ہے جو ناشتے میں سلات کا استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں نکلتا یعنی کہ آپ بہت زیادہ مٹاپے کا شرک بہت زیادہ مٹاپے کا شکار ہیں تو وہ صبح کے ٹیم جو ہے انشانی بڑھ جاتی ہے جو انسان زیادہ تر خموش رہتا ہے اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا صبح کے ٹیم نے ہار مو اگر آپ شہد چاڑتے ہیں تو آپ کا حافظہ تیز رہتا ہے اور آپ کی یادش تیز ہوتی ہے تو آپ نے صبح کے ٹیم ناشتے میں ضرور شہد کا استعمال کرنا ہے یا ناشتے سے پہلے خالی پیٹا آپ ضرور شہد کا استعمال کریں یہ ٹھوٹی بہت مفید باتیں ہیں اور تھوڑے سے میں نے نسکے بھی آپ کو بتا دیئے ان چیزوں کو کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے یہ بنائیں استعمال کریں انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی بھی پریشانی کوئی بیماری آ ہی نہیں سکتی یہ گھرے دیو چیزیں ہیں ان کا استعمال کریں نیچرل چیزیں ہیں آپ ان کا استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ممکن ہے آج کیلئے اتنا ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل بیٹن آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اگر آپ نے بیل بیٹن پریس کر دیا تو آپ کو روزانہ کی دو ویڈیو دیکھنے کو ملے گی یا ایک ویڈیو آپ روز کے دیکھ سکتے ہیں آج کیلئے اتنا ہی ہے اور ہمیں دیجئے گا اجازہ ہمیں دماؤں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان